اس کے محفظ آلہ حضرت نے کہا نرم باتیں کرو اور یہاں نرم باتیں سنو جی جل نمبر چودہ صفحہ نمبر دو سو اٹھانوے صرف اندوستان میں ایک پرچے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخی کی گئی اور اس کے نمبر زیادہ رکھے گئے اور وہ مسلمانوں نے بھی وہ پرچہ آل کیا بعد میں وہ مسئلہ آلہ حضرت تک پہنچا جی حضور کسی نے ایسا کیا ہے کہ ایک مسلمان تھا تو اس کی نگرانی میں ایک پرچہ ترتیب دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کا ترجمہ عربی زبان میں کرنا ہے اور وہ پرچہ انگریزی میں تھا اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں رکھی ہوئی تھی جو زبان پر نہیں آسکتی اور اس کے نمبر زیادہ رکھے گئے تھے آپ مجبوراً لوگوں نے پاس ہونے کے لیے وہ پرچہ آل کیا تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے سنو جی آلہ حضرت کتنی مہین ہے یہ نکسی بات کرنے لگیں آلہ حضرت یہ آلہ حضرت بات کرنے لگیں جی آلہ حضرت نے فرمایا سنو نام کے مسلمان کہلانے والوں میں جس شخص نے وہ پرچہ مرتب کیا وہ کافر ہے سن دے جو جلدی جلدی سن دے جاؤ بول دے جاؤ نال نال فرمایا جس جس نے اس پر نظر سانی پروف ریڈنگ کر کے اس کو برقرار رکھا وہ بھی کافر آج کافر دا فتوت اسی دہنے ہیں فرمایا جس کی نگرانی میں تیار ہوا وہ بھی کافر طلابہ میں جو کلمہ گو تھے اور انہوں نے بخوشی اس ملعون عبارت کا ترجمہ کیا وہ بھی کافر جو بالغ تھے وہ بھی کافر جو نابالغ بچے تھے وہ بھی کافر ایسے سارے لوگوں سے مسلمانوں کا سلام کرنا حرام ان کے ساتھ بیٹھنا بیمار پڑ جائے تو ایادت کرنا مر جائے تو جنازے میں شرکت غسل دینا کفن دینا نمازے جنازہ پڑھنا جنازے کو کندہ دینا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا اے آلہ اے آلہ ہمارے جذبات بھی شریعت کے مطابق ہیں یہ دیکھ لو ہر نبیدہ ایک ہی جانل بریہ دار کرنا بھی یہ بندہ مار گیا جی جنہیں پرچہ کی تافرنا اس طرح کر لیں کہ اس کی جو لاش ہے وہ مردار کتے کی طرح مرسیوں سے تھیلے میں اٹھوا کر تنگ گڑے میں ڈلوا کر اوپر سے آگ پتھر جو چاہیں پھینک پھینک کر پاٹ دیں تاکہ اس کی بدبو سے عالم اللہ کو تکلیف نہ ہو اگے اے امام محمد رزادہ کلم میں اے جو میں اے امام محمد رزادہ سمجھا نباس چونکہ آلہ حضرت ہے نا آلہ حضرت تو ظاہر ہے آلہ حضرت کو سمجھنے کے لئے دماغ بھی تو آلہ ہونا چاہیے فجر دے ٹیم وزیر نسلام زور دے ٹیم فلانے مشیر نسلام اثر دے ٹیم فلانے نسلام انہوں آلہ حضرت سمجھ آ سکتے ہیں آلہ حضرت انہوں سمجھ آ سکتے ہیں جڑا کہنے ہو پھر کے گنی گنی تمہا توکریں سب کی دل کو جو عقل دے خدا پہ بننا بابے کو چھوڑ کر آئے اس کو آلہ حضرت سمجھ آتے ہیں گنی اس کے بعد دلتا ہوتی اس کی انہوں کو رائعاص کہ